ابھی آپ کو خبرتیں لہور سے فوات چودری کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں فوات چودری کے خلاف مقدمہ گزشتہ رات تھانہ کوحسار میں درج کیا گیا تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں جی اینوز کے نمائندے احمد فراز سے احمد فراز اپڈیٹ کی جگہ جی بلکل جی یہ جو مقدمہ ہے یہ بڑی ہی خوفناک دفاع کی طرح درج کیا گیا ہے اور ہم تک جو انفرمیشن ملی ہے یہ مقدمہ تھانہ اسلام آباد کے تھانہ کوحسار میں مدرد کیا گیا ہے اومن حمید ہیں سیکٹری الیکشن کمیشن ان کی مدرد میں درج کیا گیا مقدمہ اس میں خاص طرح جو دفاع دکھائی گئی ہیں ان میں ایک سو تریپا نے پانسو چھے پانسو پانچ اور ایک سو چوبی سے اب اس مقدمے میں جو کہا گیا ہے اس مقدمے میں جو سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے پونے چھے بجے ایک ٹی وی پر ایک جب دیکھا تو انہوں نے ایک ٹی وی پر سنا کہ فواد چودری ایٹی اے کے سابق ایمینے جو تھے ان کے ایک انٹریوی نشیر ہو رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک منشی الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کیسی ہو گئی ہے اور اس حکومت میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو فون کیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کلر کی طرح بیٹھ کر اس وقت سائن کر کے دے دیتا ہے الیکشن کمیشن کو حکم دی جاتا ہے کہ موسیٰ نکوی چیف منشی ہوگا وہ موسیٰ نکوی کو سائن کر کے لے دیتا ہے اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو اپنے گورن میں جا کر بیٹھیں اقتدار بادشاہی صدا نہیں رہتی یہ جو لوگ ان کے کیریئر ٹکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں چاہیے وہ چیف منشیر ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا باقی لوگ ہو آپ یہاں پر کچھ تین چار مینے کے لیے ہیں یا ایک سال کیلئے ہیں یہ اس مقدمے کا مطل ہے جس میں خاص طور پر فواد چودری نے الیکشن کمیشن کو منشی کہا ہے اور بہت ان کے خلاف باتیں لکھی ہیں جس کے بعد یہ جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمہ درج ہونے کے بعد پھر اسلامباد پولیس جو ہے وہ لاہور پہنچی ہے اور لاہور پہنچ کر انہوں نے فواد چودری کو ان کے درستے عراست میں لے کر اب ایک نامعلوم مقام پر رکھا ہوئے ہماری ڈالی جائے گی بہت شکریہ احمد فراز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے